موسیقی دلی میں سواتی مالیوال کا ماملہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک کے بعد ایک کئی اپ ڈیٹ اور کئی خلاصے سپورے ماملے میں ہو رہے ہیں تازہ اپ ڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ سواتی مالیوال کے میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے دراصل سواتی مالیوال کیس کو لے کر ایک طرف پولیس کے جانچ چل رہی ہے تو دوسری طرف سیاست بھی زورو پر ہے آمادبی پارٹی نے اس کے پیچھے بی جے پی کی ساجش کا آروپ لگا دیا تو بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا نے ان آروپوں کو سرے سے خارج کرتے ہوئے آمادبی پارٹی کی کوئی ساخن نہیں ہے یہ کہتے ہوئے نظر آئے جے پی نڈا نے کہا کہ یہ جیوال کا اصلی چہرہ سامنے آ چکا ہے بی جے پی ادھیاکش نے کہا کہ یہ لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور ان سے مار پیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی سے سواتی مالیوال کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے دراصل کل دلی سرکار کے منتری آتیشی نے ایک بار پھر سواتی مالیوال کو نشانہ بنایا تھا آتیشی نے کہا کہ سواتی مالیوال کیس میں بھی بی جے پی پرانے فارمولے کا استعمال کر رہی ہے آتیشی کا کہنا ہے کہ سواتی مالیوال کے خلاف انٹی کرپشن بیورو نے ایک کیس درج کیا ہے اسی کیس کو ہتھیار بنا کر سواتی کا استعمال کیا جا رہا ہے آتیشی نے مانگ کی ہے کس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے کہ سواتی مالیوال کے ساتھ کس کس کی بات ہوئی ہے سواتی پر گمبیر آروپ لگاتے ہوئے آتیشی نے کہا کہ سواتی مالیوال پر انٹی کرپشن بیورو کا ایک بھرتی گھوٹ آلے کا معاملہ چل رہا ہے اب یہ معاملہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا کا یہ جو فارمولا ہے کہ الگ لگ نتاؤں پر کیس کرنا اسی فارمولے کو سواتی مالیوال پر استعمال کیا گیا ہوگا ہمیں وشوستنی سترس سے پتا چلتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے سواتی مالیوال لگاتار بھاجپا کے نتاؤں کے سمپرک میں ہے تو دلی پولیس اس بات کی جاج کرے کہ کیسا شڑی انتر ہے اس پر پوری جاج ہونی چاہیے کہ سواتی مالیوال کس طرح سے بھاجپا کے سمپرک میں تھی وہیں جی پی نڈیا نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کی چوری پکڑی گئی ہے دراصل نڈیا نے کہا کہ آم آدمی پارٹی جھوٹ کی بنیاد پر بنی پارٹی ہے اور اس کی وشوشنیتہ شونی نہیں بائنس میں ہے آج دیش کی جنتہ اور دلی کی جنتہ کے سامنے ارون کی یہ جیوال بے نقاب ہو گئے ہیں ہر طرح سے بے نقاب ہوئے ہیں اگر یہ ساجش بیجوپی نے رچی تھی تو آپ مائی کیوں گھما رہے تھے یہاں سے وہاں آپ چپ کیوں ہیں آپ کو کیا روک رہا ہے انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی کی سنسکرتی سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں ان کی پٹائے کرتے ہیں ہم ان سے کبھی بات نہیں کرتے سواتھی مالیوال کا ذکر وہ کر رہے تھے نہ ہی ہماری پارٹی کے کسی بھی ویکٹی نے ان سے بات کی ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے ہم بہت سیدھی ہیں اب ان کی چوڑی پکڑی گئی ہے ان کی کوئی وشوشنیتہ نہیں ہے وہ کسی بھی ستر کسی بھی آروپ تک گر سکتے ہیں وہی کانگریس نے تھا سندیب دیکشت نے اس پوری ماملے پر پتکریہ دی کہا ماملہ اتنی جلدی ڈسمس نہیں کر سکتے پولیس جلد جانچ کرے اس پر اور جو بھی پکش گناہ گھار ہو اس پر کاروائی ہو آپ کو بتانے کی سی ایم آواز کے اندر ہوئی سواتھی مالیوال کی پٹائے کے ماملے میں پولیس نے دیر رات تک کیجیوال آواز کے اندر جانچ پر تال کی حضوران پولیس نے گھٹنا سل پر کرائم سین ریکریٹ کیا اور ایڈیگرافی کی ایف ایس ایل کی ٹیم بھی موقع پر گئی تھی سوطروں کے مطابق پین ڈرائیو میں سی ایم کیمپ آفیس اور اینٹری گیٹ کے سسٹیوی بھی لیے گئے ادھر کے جیوال کے پی اے ویبھاک کمار نے بھی سواتھی مالیوال کے خلاف موکہ منفری آواز میں جبرن گھسٹے اور سرکشا گارڈ سے بسولو کی کو لے کر شکایت درج کرائی شکایت کے مطابق سواتھی مالیوال نے سرکشا گارڈ کو دھکا دیا تھا فلحال ان کی ریپورٹ سامنے آئی جس میں ان کے چہرے اور پیر پر چوٹ کے نشان ہیں آگے پورے مامنے میں کس طرح سے کاروائی کی جاتی ہے یہ دیکھنا ہوگا